جبران ناصر صاحب کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں جبران صاحب ماہر قانون بھی ہیں سماجی گارکن بھی ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو سٹینس فواد چودری صاحب نے لیا یہ صحیح تھا یا جو آج ڈیسیجن آیا یہ صحیح تھا کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کون سا مسئلہ کون سا مذہب کون سے لوگ ہیں یہ of course they've been declared as non-muslims لیکن یہ بتائیے گا کیا ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی ایکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ اور معاملات کی طرف دیکھنا ہوگا قابلیت کی طرف دیکھنا ہوگا جو آپ نے پہلے دکھائی ویڈیو اس میں خود وزیر اطلاع جو ہیں وہ کھل کے official bat کے information جو منسٹری کی ڈسک ہے وہاں پہ press conference کرتے ہوئے بات کر رہے تھے اور اپنی مرضی اپنی منشاہ کی قاسی کر رہے تھے جو حکومت کا وجہ نے وہ بتا رہے تھے آج اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بڑے خاموش طریقے سے ایک ایسے انسان نے جو کہ information minister بھی نہیں ہے اس نے tweet کے ذریعے کے ذریعے ایک بات کیا ذکر کر دیا یعنی کہ وہ فیصلہ ہے جو کہ زبرستی کروایا گیا یا مجبکوں کرنے میں مجبور ہوئے تو جہاں تک اس پہلی بات کی بات ہے کہ جو فواج صاحب نے stance لیا تھا اور عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا تھا گو کہ میں سخت ترین ناکدین میں سے ہوں پیٹی آئے کے مگر بہت ہی خوشائن بات تھی بہت ہی قابل ستائش قابل تعریف فیصلہ تھا اس کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی جس طریقے سے ایک وفاقی وزیر اطلاع بیٹھ کے اس بات کو defend کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہر پاکستانی کو بلا تفریق اجازت ہوگی کہ وہ ملک کی بھاگ دور سمالنے میں ملک کو بہتری طرف بجانے میں اپنے سر ڈال سکے اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی اور ضروری ہے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں اس بات میں کہ پیٹی آئے پہ تنقید ہوتی رہی ماضی پہ کہ وہ جو ہیں اقلیتوں کے حوالے سے یا وہ جو ہیں رجت پسند یا شد پسند اناثر کے حوالے سے کوئی نرم کوشہ رکھتے ہیں اور اقلیتوں کے خلاف جو ہے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو درگزر کر دیتے ہیں تو اس وقت پیٹی آئے کا یہ ستانس تھا یہ بڑا ویلکم ستانس تھا اور سیاست تبدیل ہو گئی تھی جو کہ ایک طرف بلاول پٹو لیکچر دیتے نظر آ رہے تھے امران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں کہ جی آپ جو ہیں ہیٹ سپیچ نہ کریں آپ نفرت نہ پھلائیں مگر حقیقت کے اندر امران خان صاحب ایک پل تیار کر رہے تھے مستقبل کی طرف روشن مستقبل کی طرف اور بلال پٹو کی پارٹی کی شاید رضو صاحبہ جو ہیں وہ نفرت ہمیں اس فیڈے کر کے آتف میاں کے ریلیجن کو جو ہے کانٹروورسی کے شو بنا رہی تھی گو یہ کانٹروورسی پہلے بھی چار سال پہلے ہو چکی ہے آپ کے ناظرین کے علمے ہونا چاہیے آج سوشل میڈیا دیکھ کے لگا اور میں آتف میاں صاحب کو بھی جو سلوٹ کروں گا یہاں پہ میں تو بطور پاکستانی آتف میاں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ایک بار جو بندہ کانٹروورسی سے گزر چکا ہو جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہو کہ اس کا نام سجس کر کے واپس لے لیا جائے اس کو دوبارہ حکومت نے پیشکش کی اسی پارٹی نے اسی امران خان نے پیشکش کی اور انہوں نے ماضی کی تلخیہ کو بلا کے کہا کہ میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں اور جتنا میں آتف میاں کو ساتھی طور پر جانتا ہوں وہ انسان اتنا معاقلصوں سے پیار کرتا ہے کہ وہ نونمسلی بھی گام کر لیتا مگر کیونکہ حکومت نے ان کا نام منشن کیا تو یہ ایک پوزیٹیف پولٹیکل سٹیٹمنٹ تھا ایک پوزیٹیف سانس تھا کلیر جو کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا مگر آج ہم دوبارہ اس معاشرے کی طرف چلے گئے اس معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے کہ جہاں میں نے یہاں پہ پیٹی آئی کی تعریف کی تو ہمیں ابجیکٹیف لی یہ بات دی کہہ دوں کہ ہم اس معاشرے کے ہاتھ مجبور ہوئے ہیں جس کو تشکیل دینے میں خود پیٹی آئی نے بھی حصہ ڈالا کیونکہ پچھلے آٹھ نو مہینے مذہبی ایشیوز کو لے کے ریلیجس ایشیوز کو لے کے پیٹی آئی نے بہت سخت قسم کی سیاست کی نون لیگ کو بہت بری طرح نشانہ بنایا اور آج خود وہ انہی فورسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے جن کا سہارا لے کے وہ نون لی کے خلاف کر رہے تھے تو جو ماضی ہے وہ آنے والا مستقبل تیہ کرتا ہے اس ماضی کو تشکیل دینے میں بھی کئی نہ گئی پیٹی آئی کا فیصلہ شامل تھا اس لئے آنے والے مستقبل میں جو آنے والا کل ہے اس میں آج جو فیصلے ہوں گے وہ آنے والا کل تشکیل دے گا تو امید ہے کہ بجائے پیچھے ہٹھنے کے خان صاحب میرے ملک کا وزیر عاظم عمران خان ڈٹ جائے گا اور سٹینڈ لے گا